بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائیوٹیوب چینلل میں سوی دفشا کلاس 6 ہم کر رہے ہیں چپٹر نمبر 11 11 چپٹر کے 11A ایکسرسائز جو ہے وہ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں ہاں وہاں سے جا کے اس 11A ایکسرسائز کو ایزیلی وہاں سے سیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں کریں گے ایکسرسائز 11B ٹھیک ہے ایکسرسائز 11B کی ٹوٹل question ہے 13 آج کی ویڈیو مشتمل ہے question number 1 to 7 question number 1 ہے state whether the following are true or false ٹھیک ہے اس میں آپ کو true اور false کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کون سے statement اس میں true ہے اور کون سے statement اس میں false ہے first پہ دیکھیں a right triangle can also be an isosial triangle وہ کہہ رہے ہیں کہ right triangle جو ہے وہ کیا asosial triangle ہو سکتی ہے تو یہ statement ہماری true ہوگی کیونکہ right triangle asosial triangle ہو سکتی ہے کیونکہ isosial triangle کون سے triangle ہوتی ہے جس کی دو sides جو ہیں وہ equal length کی ہوتی ہیں two sides are equal تو یہ statement ہماری true ہو جائے گی یہاں پہ آپ لکھنے true a scale and triangle always an acute angle triangle وہ کہہ رہے ہیں کہ scale and triangle جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ scale and triangle کون سے ہوتی ہے ایسی triangle جس کی تینوں sides کی جو length ہے وہ different ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں is always an equal to acute angle triangle تو کیا وہ acute angle triangle کے equal ہوتی ہے تو یہ statement ہماری false ہوگی third one isocial triangle can also be an obtuse angle triangle کہہ رہے ہیں کہ isocial triangle obtuse angle triangle ہو سکتی ہے تو یہ statement true ہوگی کیونکہ isocial triangle وہی triangle ہوتی ہے جس کی دو sides کی length same ہوتی ہے اور دو angle same ہوتے ہیں تو یہ بھی statement ہماری true ہو جائے گی fourth statement exterior angles of an equilateral triangle are not equal وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں equilateral triangle وہ ہوتی ہے جس کی تینوں sides کی جو length ہے وہ same ہوتی ہے اور بننے والے جو angles ہیں وہ بھی same ہوتے ہیں اور باہر جو ہے exterior angles بنیں گے تو ظاہری بات ہے وہ statement میں کیا ہے کہ وہ بھی angle same ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ are not equal کہ یہ angle جو ہیں وہ equal نہیں ہوں گے تو it's mean کہ یہ ہماری statement پھر کیا ہوگی false question number one ہو چکے question number two کی طرف چلتا ہے state whether the with the reasons whether or not you can construct triangle ABC in each of the following cases وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جو cases دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ triangle ABC جو ہے وہ construct کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی کیا reason ہے تو first پہ ہمیں دیا ہے کہ measurement angle A is equal to 45 degree measurement angle B is equal to 60 degree and measurement angle C is equal to 75 degree بچو یہ یاد رکھے جو triangle ہوتی ہے اس کے جو interior angles ہوتے ہیں ان کا sum 180 کے equal ہوتا ہے 180 degree ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو interior angles جو ہیں اس کا جو ہے sum 180 کی equal ہوتا ہے یعنی یہ اگر آپ دیکھیں اس پہ یہ ہماری ایک triangle ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ یہ جو angle بن رہا ہے یہ angle بن رہا ہے یہ angle ان تینوں کو جب ہم کریں گے پلس یہ اندر بننے والے angles جو ہیں interior angle کہلاتے ہیں اور جو اگر ہم اس کو extend کر دیں تو یہاں جو angle بنے گا ٹھیک ہے یہ exterior angle کہلائے گا باہر کی طرح بننے والے جو angles ہیں وہ exterior angle کہلائیں گے اور جو triangle کے اندر بنیں گے وہ interior angle کہلائیں گے تو interior angles کو جب ہم triangle میں پلس کرتے ہیں تو وہ always ہمارا کس کے equal ہونا چاہیے یہ 180 degree کے ٹھیک ہے تو ہمارا جو ہے اس کو آپ یاد رکھیں کہ جو triangle کے interior angles کا sum جو ہے وہ 180 کے equal ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو condition دی گئی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ angle A 45 ہے B 60 ہے اور C جو 75 ہے کیا آپ اس سے triangle ABC construct کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم اس کو پلس کر کے کہ کیا یہ equal to 180 آ رہا ہے ہم اس کو پلس کر لیتے ہیں 45 degree plus 60 degree plus 75 degree ان تینوں کو جب ہم پلس کریں گے تو اس کا answer equal آ جائے گا 180 degree کے ٹھیک ہے جب 180 degree آ گیا تو اس mean کہ ہم یہ triangle ABC construct کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ لکھ دیں گے possible انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ بتائیں کہ یہ آپ construct کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو 180 بن رہا ہے تمام کو جب ہم نے پلس کیا ہے تو 180 degree interior angle بن رہا ہے تو possible ہے ٹھیک ہے second part میں دیکھیں main rectangle A is equal to 65 degree B جو ہے وہ 90 degree دیا گیا C 35 degree دیا گیا آپ نے کرنا ہے ان تینوں angles کو پلس تو یہاں پہ ہم پہلے ان کو پلس کرتے ہیں 65 degree 90 degree 35 degree تینوں کو جو پلس کریں گے تو پلس کرنے پر 190 degree آ جائے گا ٹھیک ہے اور جب 190 degree آ گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 190 degree جو ہے ایک triangle کا interior angle کا 180 degree ہوتا ہے تو یہ تو angle بڑا آ رہا ہے تو آپ یہاں لکھیں گے not possible ٹھیک ہے ہم construct نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ یہ بھی بتا دیں as 190 degree greater than 180 degree ٹھیک ہے کیوں نہیں ہم construct کر سکتے ہیں triangle کیونکہ 190 degree 180 degree سے بڑا ہے next پہ جلیں آپ next پہ ہمیں کہا گیا measurement angle a is equal to 90 degree measurement angle b is equal to 90 degree اب یہاں پہ ایک angle 90 degree دیا گیا دوسرا angle 90 degree دیا ہے ان دونوں angles کو ہم کریں گے پلس تو 180 degree بن جائے گا لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ triangle کے تین angles کو جب ہم sum کرتے ہیں تو وہ 180 کے equal آتا ہے 180 degree کے اب یہ دو angle تو یہاں پہ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو it's mean کہ جو c والا جو angle ہے جو angle c پہ بنے گا تو وہ 0 کے equal ہوگا کیونکہ 180 تو یہاں پہ بن ہی رہے ہیں تو پھر کیا کہیں گے ہم اس statement میں کہہ دیں گے کہ یہ possible نہیں ہے کیونکہ تیسرا angle 0 کے equal آ رہا ہے ہمیں تینوں angle کو sum کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تیسرا angle کی تو value 0 آ رہی ہے دو angle کو plus کر کے 180 بن رہا ہے آپ یہاں پہ لکھیں not possible not possible as measurement angle c is equal to 0 ٹھیک ہے کیوں possible نہیں ہے کیونکہ c جو angle ہے وہ ہمارا 0 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہو گیا ہے اب نیکسٹ 4 پہ چلتے ہیں measurement angle b is equal to 120 degree and measurement angle c less than ٹھیک ہے جو ہے 60 degree وہ یہ کہہ رہے ہیں اب زائری بات ہے بچو triangle کے تین angles بننے ہوتے ہیں a b اور c b انہوں نے دے دی ہے 120 c جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سے less ہے ٹھیک ہے 60 سے less ہم لیں گے تو جو بھی لیتے ہیں 60 سے less تو پھر باقی جو ہم کیا لے لیں گے a لے لیں گے angle جو بچے گا ہم نے total 180 بنانا ہے ٹھیک ہے اگر ہم فرض کرتے ہیں اس کو ہم 50 لے لیتے ہیں ٹھیک ہے 120 میں 50 add کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 170 ہو جائے گا 10 جو ہے degree ہم کس کا لے لیں گے a کا angle لے لیں گے یعنی b کا 120 دیا ہو ہے c ہم اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں less than 60 degree تو ہم کوئی بھی چوز کر کے باقی جو بچے گا وہ ہم measurement angle 1 کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے condition جو ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس میں 3 angles کو جب ہم sum کریں گے ہمارا 180 degree آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے possible اب next 5th پہ دیکھیں measurement angle 68 degree ہے 68 degree 50 degree plus 62 degree ان تینوں کا plus کریں گے تو آج ہے 180 degree تو یعنی یہاں پہ ہم construct کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھ دیں گے possible question number 2 complete ہوئے گے question number 3 کی طرف چلتے ہے can an obtuse angle triangle have right angle as one of its angle give reasons وہ کہہ رہے angle triangle جو ہے اس کا ایک angle right angle ہو سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کا solution start کرتے ہیں question number 3 میں بچو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ obtuse angle triangle میں اگر ایک angle right angle ہے تو کیا وہ possible ہے یہاں پہ تو اب اس میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کی اگر ایک angle 90 degree کا بن گیا ہے تو باقی 2 angle کیسے بنیں گے تو ہمیں 180 بنانا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس میں possible condition نہیں ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے no sum of three angles of a triangle can not be greater than 180 degree question number three ہو چکے question number four کرتے ہے question number four میں ہمیں کہا گیا ہے is it necessary for the two angles of right angle triangle to be acute give reasons کیا یہ ضروری ہے two angles of right angle triangle ہے اس کے دو angles ہیں وہ کیا acute ہو سکتے ہیں اس کیا وجوحات ہیں تو یہ اب آپ نے بتانا ہے اس کی reason میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے question number four solution میں ہم کریں گے ہم دیکھتے ہیں بچوں کہ انہوں نے نے کہا ہے right angle تو ہم یہاں پہ ایسے کر کے یہ right angle draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کتنے کا بنائیں گے 45 degree کا بنائی لیتے ہیں کیونکہ ہم نے 180 complete بنائنا ہے ٹھیک ہے تینوں angles کو جب of right angle to be acute یعنی کیا دو angles جو ہے وہ acute ہو سکتے ہیں تو آپ دیکھیں 45 45 ہم لیں گے تو یہ 90 بن جائے گا 90 کا انہوں نے خود سے کہ دیئے تو یہ 90 تو پلس کریں 180 آجائے گا تو اب ہم اس میں لکھے دیں گے yes آپ نے direct answer لکھنا یہ تو آپ کو سمجھانے کی لئے میں بنائی yes sum of two angles is 90 degree دیکھیں 45 45 90 degree ہو گیا یہ ہم نے کر لیا دو angles کا تو یہ ہم لکھ رہے ہیں yes sum of two angles is 90 degree so each angle یعنی یہ والا angle اس angle کی بات کر each angle must be acute acute angle وہ ہوتا ہے جو 90 سے less ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے دو angles بنا لیا ان کو plus کر لیا acute ٹھیک یہ question number 4 ہو چکا ہے question 5 میں آپ کہا گیا ہے what is the size of the angles یعنی وہ آپ کو دو statement دے رہے ہیں ایک equiliteral triangle دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ size of angle اس میں آپ نے بتانا ہے بہت easy question ہے آپ کو پتہ ہے equiliteral triangle کون سی ہوتی ہے جس کے تینوں angles کو ہم پلس کرتے ہیں وہ سیم ہوتا ہے اس کا تینوں angles بننے والے سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور iso triangle جس میں دو angles سیم ہوتے ہیں اب ہم نے بتا رہا ہے کہ equiliteral triangle کیا size کیا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں equiliteral triangle میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ تینوں angles کو جب ہم پلس کریں گے تو ہمارا آنا چاہئے 180 degree تو 180 degree کے لئے ہم کرتے ہیں اس triangle دیکھنا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے equiliteral triangle ہم بنا رہے ہیں تو اس میں تینوں angles کو ہم نے سیم لینا ہے یہ پہ میں لیتی ہوں 60 degree یہ پہ 60 degree اور یہ پہ 60 degree ٹھیک ہے 60 60 60 تینوں کو ایڈ کریں گے تو کتنا آجائے 180 دیگری تو وہ یہ کہہ رہے ہے equiliteral triangle کا size کیا ہوگا تو آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے 60 degree ٹھیک ہے پلس 60 degree پلس 60 degree is equal to 180 degree یہ equiliteral triangle کے case میں ایسا ہوتا ہے کہ تینوں angles same ہوتے ہیں اب دوسرا ہمیں جو part کہا گیا تھا اس میں کہا تھا isocial right angle triangle isocial right angle triangle triangle اس میں دو angle آپ کے same ہیں right angle کہہ رہے ہیں تو ہم نے right angle ایسے بنانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ جو right angle بنتا ہے 90 degree کا ہوتا ہے اب یہ تو 90 degree کا بن چکا ہے اب isocial triangle وہ یہ ہوتے ہے جس دو جو sides ہیں ان کے angle same ہوتا ہے یہاں پہ بننے والا اور یہاں پہ بننے والا angle same ہونا چاہیے اب ہم کیا لیں گے 45 لیں گے 45 کیونکہ 45 کو 45 میں add کریں گے تو 90 ہوگا 90 کو 90 میں add کریں 180 بن جائے گا اور یہ دونوں angles بھی ہمارے same ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم لیں لیتے ہیں 45 ڈگری اور یہاں پہ بھی 45 ڈگری ٹھیک ہے تو اب اس angle کو sum کر لیتے ہیں تو ہماری جو ہے isocial right angle triangle بن جاتی ہے تو یہ یہ بچہ آپ نے just angles آپ نے لکھ دینا ہے یہ جو آپ کو میں بنا کے سمجھا رہی ہوں یہ just a rough work ہے آپ نے just ایسے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا answer ہے اب question number 5 ہو چکے question 6 کی طرف چلتے ہیں question number 6 میں کہا گیا ہے statement جو دی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ the internal angles of triangle are in the ratio 2 3 5 find the size of its greatest angle what type of triangle is it وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک triangle ہے اس کے جو internal angles جو بن رہے ہیں اس کی ratio 2 3 اور 5 ہے تو آپ نے size جو ہے جو angle کا find کرنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ کون سی type کی یہ triangle ہے ٹھیک ہے اس کا solution کرتے ہیں ہمیں جو angles ratio میں دیئے ہیں triangle کے اندر جو angle بن رہے ہیں وہ ratio میں دیئے گئے تو ہم پہلے لکھ لیں sum of ratio ratio میں جو angle دیئے گئے وہ کیا دیئے گئے ہے 2 ratio 3 تھا ٹھیک ہے ہم sum 3 plus 5 تو ان کو plus کریں گئے تو یہ بن جائے گا 10 اب ہم angle find کرنے ہے first angle find first angle angle کیلئے ہم کیا کریں گئے یہ جو ہمیں first digit دیا گیا ہے اس کو لکھیں گے اور total triangle angle ہوتا 180 degree ہوتا ہے اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے cutting کرنی ہے 1 zero سے cut کر دیں تو باقی کیا رہ جائے گا 2 multiply by 18 degree 18 کو 2 سے multiply کریں گے تو آ جائے گا 36 degree یہ اپنے first angle triangle find کر لیا اب اسی طرح ہم اس کا second angle find کرتے ہیں second angle جیسے first find کرنے اب آپ نے یہ term لے لی ہے second 3 total جو ہے 10 multiply by 180 degree یہ 0 سے cut کر دیں تو 3 multiply by 18 degree ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ اں پہ آئے گا 54 degree یہ second angle ہو گیا اب third angle بھی اسی طرح find کر لیں third angle اب یہاں پہ 5 لکھیں گے اور نیچے sum 10 ٹھیک ہے 180 degree 0 0 سے cut کریں تو 5 multiply by 18 degree 18 کو 5 سے multiply کریں گے تو 90 degree ٹھیک ہے اب جو ہے یہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے greatest angle آپ بتائیں تو اب یہاں پہ لکھیں گے 90 degree is greatest angle ٹھیک ہے پھر انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ نے angle کو دیکھ کے بتانا ہے کہ کون سی قسم کی یہ triangle بن رہی ہے ظاہر 90 degree بن رہی ہے تو ہم اس کو لکھیں گے it is a right angle triangle so it is right angle triangle question number six complete ہوگی question number seven کرتے ہیں question number seven کی statement میں آپ کو کہا گیا the internal angles of triangle are in یہ اوپر والے question کی طرح ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے internal angle جو ہیں ان کی ratio دی گئی ہے آپ نے size ان angles کا find کرنا تھا جیسے ہم نے پیچھلے question میں کی ہے question number six میں کی ہے اس میں پھر ایک اور چیز نہیں پوچھی جا رہی ہے وہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ also find the size of its greatest exterior angle باہر جو angle بن رہا ہے exterior angle جو سب سے بڑا بن رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ پہ ہمیں question six میں پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ type triangle کی ٹھیک ہے اور یہ type نہیں پوچھی گئی ہے یہ ہمیں ایکسٹر میں یہ question اوبر والے کی طرح ہے ٹھیک یہ 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 تک same ہے دونوں question فرق کہ سے آرہا ہے کہ یہ پوچھا گیا ہے یہ پوچھا کہ exterior angle کون سا ہے جو greatest ہے تو ہمیں وہ بتانا ہے ٹھیک ہے یہ پر type of triangle نہیں بتانا question 7 کا solution کرتے ہیں question number 7 کے solution پہ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ sum of ratio کرنا ہے یہ پہ آپ لکھیں sum of ratio آپ کو جو ratio دی گئی ہے 3 ratio 5 اب ہم یہاں پہ sum کر رہے ہیں تو plus 5 plus 7 ان کو plus کریں 3 اور 5 8 8 7 add 15 آجائے گا اب ہم first angle find کر لیتے ہیں first angle اب کیا کریں 3 divided by 15 multiply by 180 degree ٹھیک ہے اب آپ cutting کریں جو easy طریقے سے آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں یہاں پہ ہم 3 سے cut کر لیتے ہیں 3 1 3 3 5 15 ٹھیک ہے اب آپ کیا آج چکے ہے 180 degree by 5 مزید cut ہو سکتا ہے یہ 5 کی table میں 5 1 0 5 3 0 15 یہاں سے 3 بچے گا اس کے سامنے لگے 30 بناء 5 6 30 تو کیا آگیا ہے angle 36 degree first angle آج ہے اب آپ نے second angle بھی find کر لینا second angle اب یہاں پہ 5 لیں گے 5 divided by 15 ملٹیپلائے by 180 degree یہاں پہ بھی آپ اسی طرح کریں گے 5 105 5 30 15 اب آپ پہ 180 degree by 3 آ چکا ہے اب 3 کے table پہ ان کی cutting ہو جائے گی 3 103 3 6 18 7 میں 0 اور یہ 60 degree آجائے گا یہ second angle آگیا اب third angle find کر لیتے third angle divided by 15 multiply by 180 degree cutting کریں گے اب اس کی cutting کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس کے ساتھ cut کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ دونوں نہیں cut سکتے ہیں اب یہاں 3 کی table پہ ہم cut کر لیتے 3 50 15 3 60 18 ٹھیک ہے اب کیا بنا ہے یہاں 6 کو 7 ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کا آج جائے گا 42 divided by آج جائے گا یہاں پہ آپ کا 5 اب آپ مزید اس کو cut کر سکتے ہیں یہاں پہ بچھو cutting میں آپ نے 3 کی table پہ cutting کرنی ہے 3 50 15 3 6 18 ٹھیک ہے اور 7 میں 0 آج جائے گا تو یہاں پہ اس کے ساتھ 0 لکھ ساتھ میں degree لکھ یں اب 60 کو آپ نے 7 سے کرنا ہے multiply تو آج 4 20 degree divided by 5 مزید cutting 5 table پہ ہو سکتی ہے 5 1 0 5 8 40 42 میں سے 40 minus کرنے ہے تو 2 بچے 2 اس کے سامنے لگے 20 بنے گا تو یہ 5 4 84 دیگری آیا ہے انہوں نے ہمیں exterior greatest angle بھی کہا ہے کہ find کریں تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں exterior greatest angle اب total angle ہوتے 180 degree ٹھیک ہے 180 degree اب ہم کیا کریں گے کہ ہمارا جو باہر کی طرف angle بنے گا ٹھیک ہے اس کو کیسے find کریں جو ہمارا سب سے یہ آیا ہے 36 جو smallest angle آیا اس کو minus کریں گے 180 degree میں سے 36 کو minus کرنا ہے تو آپ کہا جائے 144 degree یہ greatest angle ہے جو کہ exterior پہ بن رہا ہے جو کہ آپ نے find کرنا تھا question number 7 complete ہو گیا ہے like share ہمارا ہمارا ٹھیک ہے ڈرہ ڈی 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 موسیقی